نحمده و نصلي على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألق علما نافئا و عملا متقبلا و رزقا طیبا السلام علیکم حضرت مزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی تھی یعنی میں ان کو بہت بھرا بھلا کہتا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھ کو جہنم میں داخل کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاط فرمایا پھر استغفار کہاں گیا یعنی استغفار کیوں نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہو جائے میں تو دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی تھے معصوم اور بخشے بخشائے ہونے کے باوجود دی امت کو توبہ استغفار کی تعلیمہ ترغیب دینے اور اللہ کی عبودیت و بندگی کے اظہار کے لئے دن میں سو مرتبہ اور بعض روایات میں ایک ہی مجلس میں سو مرتبہ توبہ استغفار کا احتمام فرماتے ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاط فرمایا اے لوگوں اللہ سے توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود دن میں سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں سبحان اللہ ہم لوگ تو سراپہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں تو ہر موقع پر توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جزاکم اللہ خیر